السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید قربان کی آمد آمد ہے ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اس میں ہم قربانی کرتے ہیں یعنی سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی نے جو سبب پیدا کیا کہ خواب کے ذریعے جو حکم دیا کہ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر راضی کیا کہ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرو میری راہ میں اور انہوں نے بغیر کسی شکایت کیے بغیر اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے نکل پڑے یہ ہوتی ہے محبت کی میراج اللہ سبحانہ وتعالی کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس چیز کو قبول کیا اور وہاں پر ایک مہنڈے کو بھیج دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبا کیا تو آج تک ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں اس پیاری سنت سے ہم کو بہت سے سبق ملتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے سبر کرنا چاہیے اور سبر بھی وہ جس میں کوئی شکوہ نہ ہو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان اور آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھڑکایا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح عزمایا کہ یہ پوری جنت تمہاری ہے اس میں جس طرح چاہو رہو لیکن میرے کہنے سے اس درخ کے پاس مت جانا یا اس درخ کا پھل نہیں کھانا اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی اور انہوں نے دی حضرت آدم علیہ السلام کو عزمایا کہ میرا کہاں مانو اس دنیا کی مثال لے لیجئے تو انہیں پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن دن باتوں میں منع فرمایا ہے اور اس میں آگے یہ لکھا ہے کہ بس جو میں نے کہا جس چیز سے میں نے منع کر دیا اسے رک جاؤ پھر دیکھو جس چیز کو میں نے دنیا میں تمہارے لیے حرام رکھا ہے وہی جنت میں حلال ہوگا بس میرے کہنے سے اس دنیا میں رک جاؤ بلکہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزمانے کے لیے ان کی محبوب ترین بیٹے کی قربانی مانگی اور دیکھئے جب وہ راضی ہو گئے تو قربانی کے لیے دنیا رہتی دنیا تک اس سنت کو ہمارے اوپر لازم کر دیا اور اس کا عجر کا حساب نہ ختم ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین شیک کو قربان کریں اس کی ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے تحجد کی نماز ہے تحجد کی نماز میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی پیاری میٹھی نین کو قربان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا کتنا پیارا جر رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی زمینی آسماء پر آ کر ندہ فرماتے ہیں اور بخشش کے طلبگار کو بخشش دیتے ہیں بلکل اسی طرح اس سال قربانی کا احتمام کیجئے محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اچھے یہ بات بہت مشہور ہے کہ جو صاحب حیثیت ہوگا یعنی جس کے پاس زکاة جتنا نصاب ہوگا وہی قربانی کر سکتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس تو کبھی بھی اتنا صاحب نصاب وہ نہیں ہوا ان کے پاس کبھی بھی اتنا مال جبا نہ ہوا کہ وہ زکاة نکال سکے لیکن پھر بھی ہر سال قربانی کیا کرتے تھے جو مال ان کے پاس آتا تھا اسی وقت دے ڈالتے تھے تنگ دستی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کی فیملی مدینے میں آئی تو کبھی بھی تین دن گندم کے آٹے کی روٹی سیر ہو کے نہیں کھائی یہاں تک کہ وفات پا گئے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی در حقیقت محبت کا اظہار ہے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس صاحبِ نصاب آپ جب ہوں گے تب ہی قربانی کریں گے نہیں اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں آپ کسی کو توفہ دے رہے ہوں اور اس کو یہ توفہ پسند ہے تو آپ بہت محبت کے ساتھ اور احتمام کے ساتھ دیتے ہیں بس اللہ کو یہی پسند ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں بہترین جانور قربان کریں کیونکہ اللہ کے پاس نہ تو جانور کا خون جاتا ہے نہ گوش جاتا ہے جاتا ہے تو آپ کا خلوس اور آپ کی محبت یہاں پہ ایک بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ قربانی کے معاملے میں زیادہ فقی مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اپنے دل کو ٹڑو لیں جب میرے بیٹے کی یا بیٹی کی سالگیرہ ہوتی ہے تو پورے سال پیسے جمع کر کے دھوم دام سے اس کے سالگیرہ منائی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا بچہ خوش ہو جائے جب بچوں کی شادی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم ادھار لے لیتے ہیں یہاں تک کہ کمیڈی تک ڈالتے ہیں اور لاکھوں خرش کر دیتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ خوش ہو جائے اور جب ہمارے رب کائنات کی باری آتی ہے تو ہم ان فکروں میں پڑھ جاتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے اوپر کرزہ ہے میری گنجائش نہیں ہے ہزاروں قسم کے بہانے بنا کے اپنے دل کو ہم اتمنان میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو صاحب حیثیت نہیں ہیں یاد رکھیں یہ محبت کے تقاضے ہیں جو اسی طرح پورے ہونے ہیں اگر کسی کے پاس سالہ سال پیسہ نہیں ہے لیکن قربانی کی دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے تو بالکل یہ نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو بالکل کریں یہ بات بھی دور سے کہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے لیکن یہ بات بالکل دور سے ہے کہ گھر کا ایک بندہ بھی جو ہے وہ سب کی طرف سے کر سکتا ہے جو صاحب استطاعت ہو یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کر سکے وہ بھی جائز ہے اور اگر گھر میں چار لوگ ہیں اور چار لوگ آقل ہیں بالغ ہیں اور شعور رکھتے ہیں تو بالکل وہ الگ الگ بھی اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ایک حصہ لے سکیں یا میڈا زبا کر سکیں تو بالکل وہ بھی کریں وہ بھی بالکل جائز ہے یاد رکھیں کہ یہ ایک اپنی محبت کا الگ طریقے کی خلوس ہے اور الگ طریقے کی محبت ہے تو یہ اس پریشانی میں نہ پڑھیں کہ یہ واجب ہے سنت ہے سنت موقدہ ہے یہ فرائض میں ہیں یہ محبت ہے جو ہمیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھانی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ